کچھ ٹری پلانٹس کو ہم ان کے پتوں کی کلر اور ان کے خوبصورت پھولوں کی وجہ سے اپنی گارڈن میں گروہ کرتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ ویسٹیریہ کا ٹری پلانٹ اپنی خوبصورت پھولوں کی وجہ سے ہم گروہ کرتے ہیں تو غلط نہ ہوگا ویسٹیریہ کا ٹری پلانٹ جو آپ دیکھ رہی ہیں اس پر پرپل اور تھوڑے بلویش کلر کے فلارز آتے ہیں اور اس طرح سے لٹکے لٹکے جھمردار اس کے پھول بہت ہی نمائی لگتے ہیں ان کے چونکہ پتوں کا سائز چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اور جب اس درخت پر پھول آتے ہیں تو بہت ہی نمائی ہوتے ہیں یہ تھوڑا تھنڈے علاقوں میں گروہ کیا جاتا ہے گرم علاقوں میں بھی اگر ہم اسے تھوڑا دھوپ چھوٹوں کا محول دیں تو بہت آسانی سے گروہ ہوتا ہے اگر اسے سنی پلیس پر لگایا جائے تو اس طرح سے بھر کر فلاورنگ ہوتی ہے اس کی افضائش نسل بھی بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے فلاورز کے بعد پھلیاں آتی ہیں جن میں بھیج ہوتی ہیں ایئر لیرنگ سے بھی لگ جاتا ہے کٹنگ سے بھی لگ جاتا ہے تو فرینڈز آپ بھی اسے گروہ کریں اللہ حافظ